سبر و تحمل اور معاف کر دے تو بے شک یہ بلند ہمت کاموں میں سے ہے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ کے مطابق سبر اور معافی ان امور میں سے ہیں جنہیں بندے کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے کیونکہ یہ امور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محمود اور پسندیدہ ہیں سبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی میت حاصل ہوتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو سبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو یقیناً اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے آزبائشیں اور مسائب برداشت کرنے پر مومن مرد و عورت کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت پر جان مال اور اولاد کی مسئیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کے نام عامال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا سبر سے بہتر کوئی شئے نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو استغنات سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے اور جو سبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سبر کی دولت عطا فرماتا ہے سبر سے بہتر کسی شخص کو کوئی شئے نہیں عطا کی گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مومن لوگوں سے میل جوڑ رکھے اور ان کی طرف پیش آنے والی تقالیف پر سبر کرے تو اسے زیادہ سواب ہوتا ہے اس مومن کی بنسبت جو لوگوں سے میل جوڑ نہ رکھے اور ان کی عیزہ رسانی پر سبر نہ کرے لہٰذا پرسکون اور کامیاب زندگی کے لیے سبر و تحمل اور قوت برداشت بنیادی انصر ہے